اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منظر باس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تو بی فرینک ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زمنی الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ رہ سکیں پنجاب میں ہونے والے زمنی الیکشن کے لیے ہمارے چینل پر ہر حلقہ کی الگ الگ ویڈیو تفصیل کے ساتھ موجود ہے آج ہم بات کریں گے بہاول نگر کے حلقہ پی پی 237 منچن آباد کی منچن آباد کا یہ صوبائی حلقہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 166 کا زیلی حلقہ ہے اس حلقہ میں پارٹی ووٹ انتہائی کام ہے بلکہ یہ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے اس حلقہ میں زیادہ تر ووٹ شخصیت کا ہے اس حلقہ میں سید برادری اور وٹو برادری کا کافی ووٹ بینک ہے زمنی الیکشن 2022 میں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے تحریک انصاف نے اپنا ٹکٹ سید افتاب شاہ کو دیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون نے اپنا ٹکٹ منحرف رکن میاں فیدہ حسین وٹو کو دیا ہے آئیے اس ویڈیو میں ان دونوں میدواروں کے سیاسی بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتے ہیں مسلم لیگ نون نے اپنا ٹکٹ فیدہ حسین وٹو کو دیا ہے فیدہ حسین وٹو اس حلقے میں پچھلے چودہ سال سے ناقابل شکست رہے ہیں وہ 2008 سے 2022 تک اس حلقہ کے ایم پی رہے ہیں 2008 میں انہوں نے اس حلقہ سے شیر کے نشان پر الیکشن لڑا اور جیتنے میں کامیاب بڑھے اور 2013 میں بھی وہ شیر کے نشان پر ہی الیکشن لڑے اور پھر کامیاب ہو گئے 2008 سے 2018 تک وہ مسلم لیگ نون کے ایم پی رہے 2018 میں جب انہیں لگا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ شاید نہ بن سکے تو انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ دیا اور 2018 کے عام انتخابات میں آزاد حصیت سے کامیاب ہو گئے انہوں نے 56 ہزار ووٹ لیے پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کو دیکھتے ہوئے انہیں جانگیر ترین کی سرار پر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی مارچ 2022 میں حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دینے والوں میں فیدا حسین وٹو بھی شامل تھے حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کی وجہ سے وہ ڈی سیٹ ہو گئے اور اب وہ دوبارہ میدان میں ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ٹکٹ سید اسگر حسین شاہ کے بیٹے سید آفتاب رضا شاہ کو دیا ہے سید اسگر حسین شاہ انہیں 166 سے دو بار قوم اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں دور 18 کے الیکشن میں انہوں نے قوم اسمبلی کی سیٹ کے لیے 93,000 ووٹ لیے جبکہ ان کے مدے مقابل عبدالغافار وٹو نے 1,2,000 ووٹ لیے یوں 9,000 کے مارجن سے سید اسگر حسین شاہ ہار گئے پی پی 277 کی اگر بات کریں تو پی پی 237 سے دور 18 میں پی ٹی آئی کے تارک اسمان میدان میں تھے اور انہوں نے فیدا حسین وٹو کے 56,000 ووٹ کے مقابلے میں 47,000 ووٹ لیے تھے اور تحریک انصاف یہ سیٹ 9,000 کے مارجن سے ہاری تھی تحریک انصاف نے اس بار ٹکٹ تارک اسمان کی بجائے ایم این اے کے امیدوار سید اسگر شاہ کے بیٹے سید افتاب رضا کو دیا ہے سید افتاب شاہ 9,000 کا مارجن کرس کر پائیں گے یا نہیں جہاں تک بات ہے تحریک انصاف کے وٹر کی تو ابھی تک قائم ہے بلکہ دور 18 کی نسبت وہ بڑھ گیا ہے نیاں فیدا حسین وٹو کو مہنگائی پیٹرول کی قیمتوں پر عوامی ریاکشن کا نقصان ہو رہا ہے لیکن کیا پی ٹی آئی فیدا حسین وٹو کے اس نقصان کو کرس کر پائے گی بظاہر اتنا نہیں لگ رہا فیدا حسین وٹو ابھی تک مضبوط امیدوار لگ رہے ہیں اور نون لکھ میں قیامی قیادت بھی فیدا حسین وٹو کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے پی ٹی آئی کی بڑی قیادت کی کم دلچسپی شاہد اس سید کو گواں بیٹھ لیکن اصل فیصلہ عوام نے 17 جولائی کو کرنا ہے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ